اللہ 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 الل ملزایا ہو جاتا ہے انسان کی ریاضت برباد ہو جاتی ہے انسان کی کھیتی اجڑ جاتی ہے جو بھی کلمہ زبان سے نکلے اس کے معنی سے آپ کو واقف ہونا چاہیے جو بھی لفظ آپ کی زبان سے نکلے اس کی معنویت سے آپ کو واقف ہونا چاہیے الفاظ کا بھی وزن ہوتا ہے الفاظ کا بھی اثر ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ الفاظ میں اثر آپ کی نیت سے پیدا ہوتا ہے آپ کے الفاظ میں آپ کے الفاظ میں اثر آپ کی نیت سے پیدا ہوتا ہے روز مرہ کا تجربہ ہے آپ تجربہ کر کے دیکھئے آپ کوئی لفظ کہتے ہیں ایک جملہ کہتے ہیں کسی سے آپ وہ جملہ مزاہن کہتے ہیں کسی دوسرے شخص سے وہ جملہ آپ تنزن کہتے ہیں کسی تیسرے سے وہ جملہ آپ بے تکلفانہ دوستی کے تحت کہتے ہیں کسی چوتھے سے وہی جملہ آپ سنجیدگی سے کہتے ہیں جملہ ایک ہوتا ہے لیکن نیت اور ارادہ دل میں جو ہوتا ہے وہ جملے کے وزن کو بدلتا چلا جاتا ہے جملے کی تاثیر بدلتی چلی جاتی ہے اور جب وزن بدل جائے تاثیر بدل جائے اثرات جو سامنے آتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں سمرات جو حاصل ہوتے ہیں وہ بدل جائے تو الفاظ جب آپ زبان سے نکالیں تو آپ کو ان الفاظ کے معنی اور اس کے مفہوم پر پوری قدرت ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی کلمہ آپ اس طرح کہہ دیں کہ جس کے معنی سے آپ خود واقف نہ ہو اور جس کے اثرات اور اثار سے آپ خود واقف نہ ہو